اسلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لیٹس جو پر خوش آمدید کہتا ہوں جی دوستو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نگیانے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے جی دوستو تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پاک فوج میں جو نیو جاپس آئی ہیں اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بتانے والوں سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا جی سب سے پہلے آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس قلاب سب سے پہلی پوسٹ جو ہے وہ ہے جونیئر کمیشنیڈ آفیسر نیب خطیب ٹھیک ہے اس کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ بیس سال سے کم نہ ہو اور اٹھائی سال سے زیادہ نہ ہو اور قد کم از کم پانچ فورٹ تین انچوں وہ امیدوار جو پہلے سے فوج میں سرویس کر رہے ہیں ان کے لیے عمر کی حد بائیس سے پینتی سال اور سرویس ایک سال سے کم اور سولہ سے زیادہ نہ ہو دوسری جو پوسٹ ہے وہ ہے سپائی کی اس کے لیے عمر ستارہ سال سے تئیس سال ہے اس کے لیے اس کے لیے اگر قد جو ہے وہ پانچ فورٹ شنچ ہونا چاہیے کلرک اور رکوک کے لیے قد پانچ فورٹ تین انچ ملیٹری پولیس پانچ فورٹ آٹھ انچ اور سویپر سنیٹری ورکر کے لیے پانچ فورٹ تین انچ اور عمر ساڑھے ستارہ سے پینتیس سال شہدہ اور جنگ کے دران زخمی ہونے والوں کے علاوہ حقین بلوچستان گلکت بلسستان اور قبیلی ازلا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خصوصی رہا دی جائے گی اب تلہیمی قبلیت کی بات کریں اگر تو جونئر کمیشنڈ فیس تنیب خطیب کے لیے دینی مدارس سے درسی نظام جو کہہر ایڈیوکیشنل کمیشن سے تدیق شدہ ہو پاکستان کے کسی بورٹ سے کم از کم ایف ایف ایس سی یا مساوی تعلیم ہونی چاہیے اور روزمرہ امور کے متعلق عربی بول چال میں مہارت رکھتا ہو اور قرات اور حفظ اضافی قبلیت تصور کی جائے گی جی تو آپ سپائی کی بات کرتے ہیں سپائی کے لیے جو ہے میٹرک یا مساوی تعلیم ہونی چاہیے اور کلرک کے لیے انٹر میڈی ایڈ یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے کمپوٹر ڈیپلومر رکھنے والوں کو اور آلہ تعلیم یافتہ کو ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے کوک کے لیے میڈل یا اس سے زیادہ تعلیم ہونی چاہیے سویپر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیم پریمری اقلی تو کلی مقصود کوٹ آئے ضروری کا اقزاد جو چاہیے ہیں وہ جنئر کمیشنل افیسل نیب پتیب سپائی وغیرہ کے لیے وہ ہیں اصل حسنات بہما دو عدد تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں اپنا کمپوٹرائز کمیشن اقتکار یا بے فارم والد کے کمپوٹرائز کمیشن اقتکار کی تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں ڈومی سیل سٹیفکیٹ چار عدد پاسپورٹ سے تصویر تمام کاغذات تعلیمی حسنات اور دستگاز کی اعلی حسنکاری افیسل سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے ہیں اقتکابی طریقہ کار کیا ہے یونئر کمیشنل افیسل نیب پتیب کے لیے امیدوار اپنی درخواستیں فارم اپنے حسنات کی تصدیق شدہ نقول کامرہ آرمی سیلیکشن ہے ریکیوریمنٹ سنٹر میں جمع کروائیں درخواست کے لیے فارم آرمی سیلیکشن سنٹر سے آپ گلکت پشاور ڈی آئی خان مزفر آباد راول پنڈی لاہور فیصل آباد ملتان کوئٹا پنو آکل حیدرباد اور کراچی وغیرہ سے ایک اکتوبر سے لے کر تیس اکتوبر دوزار اکیس کے دوران حاصل کیا جا سکتے ہیں نامکمل درخواست قابل قبول نہ ہوگی سپاہی سپاہی کے لیے امیدوار ایک اکتوبر سے لے کر تیس اکتوبر دوزار اکیس تاک اپنی ریڈیسٹریشن آن لائن www.join.paqarmy.gov.p پر کرا سکتے ہیں تام سپاہی کے لیے انٹرنیٹ آن لائن ریڈیسٹریشن ضروری نہیں امیدوار قریبی آرمی سیلیکشن اور ریکیوریمنٹ آفیس پر بھیجا کر اپنے کاغذہ مکروا سکتے ہیں